بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف رابی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں عربی کے پتے کے پکوڑے بہت ہی آسانی کے سار بنائیں جا سکتے ہیں آج کل سیزن ہے عربی کے پتوں کا چاند دن کے لیے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل اکیلا اکیلا پتہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کے بنے ہیں کرنچی بھی ہیں اندر سے پکے بھی ہوئے ہیں بیسن بھی ان کا واہر نہیں نکلا ماشاءاللہ سے اندر ہی ہے سارا ان کی اکیلی کیلی جو تیر ہے وہ نظر آرہی ہے ماشاءاللہ سے کھانے میں بہت مزے کے لگتے ہیں بنانے بھی بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کیچپ کے ساتھ یا پھر دہی کے راتے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں یہ چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے ہم بول لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے بیسن جو کہ میں نے لیا ہے دو کپ اس کو میں نے چھان لیا تھا میں نے ایک کٹا ہوا خوشکتہ دیا لیا ہے جس کو میں نے ایک ٹیبل سپون بھارکے لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے نمک جائے گا ایک ٹیبل سپون بھارکے ہلدی جائے گی ہاف ٹی سپون گرم سالہ پیسا ہوا جائے گا ہاف ٹی سپون کھٹی ہوئی سورکھ بھی رجھ جائے گی ایک ٹی بل سپون بار کے ڈالوں گی میں اس میں سورکھ بھی رجھ جائے گی اس میں ایک ٹی سپون تو دنیا پوڈر ڈالیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون اب ہم اس کو حال کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے پانی آپ سپائسیز کو کام یا زیادہ اپنے ٹیس کے ساتھ سے کر سکتے ہیں میرے پاس ہیں چھے عدد پتے اربی کے پیٹر مارا ریڈی ہو چکے ہیں بیسن کو ہم نے اچھی طرح سے حال کرنا تاکہ اس میں کوئی گوٹھلی نہ رہے یا کوئی لمس نہ رہے پتے ہم نے لیے ہیں عربی کے پتے ہیں یہ میرے پاس بڑے بڑے پتے ان کو میں نے دویا اچھی طرح سے سکھا لیا ہے اب یہ جو اس کے اوپر یہ والی جو پاٹ ہوتا ہے اس کا یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کار دینا ہے تھوڑا سا چھوڑی کے ساتھ اس طرح سے جو بھی سائڈوں کے اوپر بھی جو ہارڈ لگی ہے آپ کو آپ نے اس کو کار دینا ہے باری باری ہم اس طرح سے سارے پتوں کے جو سخت والے پارٹ ہیں یہ والی ہم ان کو اس طرح سے چھوڑی کے ساتھ رموو کر دیں گے اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی بیسن جو کہ ہم نے پیسٹ بنایا تھا آپ چاہیں تو ہینڈ کی مدد سے لگا لیں اس طرح سے آپ نے ان کو لگانا ہے پتلا پتلا سا لگا دینا ہے اس کے اوپر ایک پتے کو ہم نے لگا لیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے دوسرے والا پتہ رکھیں گے میں اس کے اوپر بھی اسی طرح سے پیسٹ لگاؤں گی اس طرح سے اس کو ہینڈ کی مدد سے آشتہ ایسا سے ہم اس کو پھلا لیں گے یہ ہمارا دوسرا پتہ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے تیسرے والا پتہ جو کہ دوسرے نمبر والے پتے سے بھی چھوٹا ہے ضروری نہیں ہے آپ نے چھوٹے بڑے ہی پتے لینے ہیں پتے بے شک آپ کے پاس ایک جیسے ہی ہوں لیکن باس یہ کہ میرے پاس چھوٹے بڑے تھے اس لیے اگر آپ کے پاس بھی چھوٹے بڑے پتے ہوں تو آپ نے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح سے پیسٹ لگا لینا ہے تینوں پتوں کو ہم نے بیسن جو لگا لیا ہے اب ہم ان کو کریں گے فولڈ اس طرح سے بڑی آسانی سے یہ فولڈ ہو جاتے ہیں اب ہم اس کے اوپر بھی اس طرح سے بیسن لگا دیں گے تھوڑا تھوڑا سا لگا دینا ہے تاکہ بیسن جو ہے وہ ہر جگہ پہ لگ جائے ایک جیسا اب ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اب ہم نے اس کو آستہ آستہ رول کرتے جانا ہے ہم نے بلکل ہم نے اس کو نرم نرم جینا اس فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو رول ہے پتے کا وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے اچھے سے رول کر لیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو گمہ کے بتا رہی ہوں اسی طرح سے ہمارے پاس جو باقی پتے بچے تھے ان کو بھی میں لگا لوں گی یہ بھی میرے پاس تین ہی پتے ہیں ان کو میں اچھے سے اس طرح سے لگا لوں گی پیسٹ جیہا سے میں نے پہلے والوں کو لگایا تھا اب ہم اس کو بھی رول کریں گے اس طرح سے اب ہم اس کو سٹیم کریں گے ہم نے لیے ایک ادد کڑائی جس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی پانی تقریباً ہم نے ایک سے ڈیل لٹر جینا اس کے اندر پانی ڈالنا ہے تو اس کو کرنا ہے فول گرم پانی ہمارا جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا اور تھوڑی تھوڑی یہ دیکھیں سٹیم بنی جو ہے وہ شروع ہو گیا اس طرح سے کوئی بھی سٹینڈ لے لیں آپ اس کے اوپر رکھیں اور آپ یہ اس کے اوپر ہم جالی رکھیں گے یہ والی اس طرح سے ہم اپنے پتوں کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کو ہم نے اوپر سے اس طرح سے ڈام دینا ہے اور اس کو ہم نے پانس سے دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو سٹیم کریں گے سٹیم ہمارے ہو چکے ہیں اب میں ان کو پانس سے شیئے منٹ کے لیے ان کو رکھا تھا کہ تھنڈے ہو جائیں اور اب میں اس کو ہی کٹنگ کروں گی چھوڑی جو ہے وہ آپ کی تیز ہونی چاہیے اگر چھوڑی آپ کی تیز نہیں ہوگی تو جو آپ کی کٹنگ ہے وہ صحیح نہیں ہوگی اس طرح سے نرم نرم سی آپ نے اس کو کٹنا ہے آستہ آستہ سی کے لیے اس میں لانا مرکو موربا ہم ساڑاں آئinkا اس طرح سے ہم نے اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال لیں ایک سائٹ سے یہ ہو چکے ہیں اب میں ان کو دوسری سائٹ سے پکاؤں گی ہم نے پہلے ڈالے تھے یہ اب ڈالی ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال نہیں ہوں پتے ہمارے تلے جا چکے ہیں ہمارے پتے کے پکوڑے ہمارے بلکل ریڈ ہو چکے ہیں ہم نے فرائی کار لیا ان کو ڈی شوڑ بھی کار لیا اور دیکھیں ماشا اللہ سے بہت ہی پیاری لککا یہ ان کی اور کرنچی والے یہ دیکھیں کرنچ پن جو ان کا برقرار ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی بیار ہیں بہت مزے کے بنے ہیں کیچپ کے ساتھ یا پھر ریتے کے ساتھ دہی کے ریتے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ ان کو بنائیں بچوں کو بنا کر دیں لنچ میں بنائیں ویڈیو اگر آپ کو ہماری اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اچھا وقت میں اپنی رائی کا اچھا ہاتھ جب ضرور دیں